ایک اور اہم خبر دیتے چلیں آپ کو ناظرین راول پرنڈی میں سوشل میڈیا کنونشن میں آج بد نظمی اور بد انتظامی دیکھنے مامی دیکھنے میں سامنے آئی جب نون لیگی ایم پی اے پنجاب اسملی سے تعلق رکھنے والی تحسین فواد کو سٹیج پر جانے سے روک دیا گیا ایم پی اے تحسین فواد رو پڑی اور انہوں نے کہا کہ میں نے 35 سال پارٹی کی خدمت کی ہے اور میرا نام سٹیج پر جانے کی لسٹ میں نہیں تھا میرے ساتھ اتنی زیادتی کی گئی کہ سٹیج پر جانے سے مجھے روک دیا گیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ سیکیورٹی اہلکاروں نے میری بے عزت ہی کی ہے اور مزید انہوں نے کیا کہا آپ کو ہم سنواتے ہیں جی ناظرین آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ایم پی اے تحسین فواد آپ دیدہ ہیں اور وہ پریشان ہیں اور انہوں نے یہ کہا کہ میں نے 35 سال اس پارٹی کو دیئے ہیں لیکن آج میرے ساتھ بہت برا سلوک ہوا ہے اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے انکر پرسن راجہ آتف ہمارے ساتھ موجود نے جی راجہ بتائیے کا کیا تفصیلات ہیں اور کس طرح ہی واقعہ پیش آیا پاکستان مسلم ریگ نون کی تکٹر ناہیل وزریادر میں ان کی تابزادی مریع نواز جب جیسا کہ آپ کوشتے ہیں ملکہ ان سے پوچھ تیر قبل جو پاکستان مسلم ریگ نون کی خاتون رکھنی ہے تحسین فواد صحبہ وہ جب تشریف لائن تو ان کو سیج پر جاننے سے روک دی گیا نہ صرف ان کو روکا گیا بلکہ موجود سکیورٹی سٹاپ ساروں نے ان کو پہچھنے کی ابتد بہت بہت بری سراؤن کے ساتھ بتائی ہے جس کے وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فوٹیج میں وہ بقاعدہ رو پڑی اور انہوں نے کہا کہ ہماری 35 سال سے پوچھتان مسلم ریگ نون کی ریگ نون کی رئی قربانیوں جو جامپس کے ساتھ نے میرے لیے نسا سلوٹ رکی ہے وہ ناقابلے برباستان اس کے بعد وہ واپس چلے گئی مریع نواز جب مریع نواز جب جلسہ شروع ہے تو جو دی ٹھیک ہے بہت شکریہ راجہ آتف آپ کا اپنے متفصیلات سے آگاہ کیا ناظرین ایم پی اے مسلم لیگ نون تحسین فواد جن کو آج سٹیج پر جانے سے روک دیا گیا بد نظمی بد انتظامی دیکھنے میں آئی سوشل میڈیا کنونشن میں جو کہ راولپنڈی میں منقض ہے مریع نواز کی تقریر سے پہلے یہ واقعہ پیش آیا جب مسلم لیگ نون کی اے مسلم لیگ نون کی اے تحسین فواد کو سٹیج پر جانے سے روک دیا گیا اور سیکیورٹی اہلکاروں نے ان کے ساتھ برا سلوک بھی کیا موسیقی